دوستو اس دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور پائے جاتے ہیں جن میں سے کچھ بہت معصوم اور پیارے ہوتے ہیں اور وہیں کچھ جانور اتنے خطرناک ہیں کہ وہ انسانوں اور دوسرے جانوروں کو دیکھ کر بغیر کچھ سوچے سمجھوں پر حملہ کر دیتے ہیں اسی لیے ہم انسان ایسے جانوروں سے دون نہیں رہتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود بعض اوقات جانے ان جانے میں ہمارا سامنا کسی جنگلی جانور کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر چاہے وہ کوئی زہری لا سامپ ہو یا پھر ایک خونخار تینوہ اور ایسے موقع پر ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں اور جان حلق میں اٹک جاتی ہے تو دوستو آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے کیمرے پر ریکارڈ ہونے والے کچھ ایسے ہی اینیمل انکاؤنٹر لے کر آئے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر بار کی طرح اب دانتوں ترے انگلی چبانے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ستمبر دوہزار انیس کے دوران انڈونیشیا میں ایک گھر کے گیراج میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہونے والی اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھیں کہ ایک لڑکی گلی میں گرے اپنے کپڑے کو اٹھانے کے لیے گھر سے باہر گئی اور جب واپس گھر میں آنے کے لیے مین گیٹ پر پہنچی تو وہاں ایک زہریلا سامپ پہلے سے ہی موجود تھا جس نے لڑکی کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیا لیکن قسمت سے این موقع پر اس لڑکی کی نظر سامپ پر پڑ گئی اور یہ فوراں خود کو اس خطرناک حملے سے بچانے میں کامیاب ہو گئی دوستو دسمبر دوہزار اکیس کے دوران تھائیلینڈ میں رہنے والی ایک فیملی اپنے شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور تب ہی انہیں پتا چلا کہ گھر میں ایک پانچ فٹ لمبی مونٹر لیزرڈ بھوس آئی ہے اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ مونٹر لیزرڈ کو ڈرا کر باہر نکالتے وہ بیچاری خودی ان سے ڈر کر اتنی تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی کہ انہیں سنبھلنے تک کا موقع بھی نہیں ملا یہاں تک کہ مونٹر لیزرڈ سوفے پر لیٹی بوڑی خاتون کے پاس پہنچ گئی اور اس کے پیچھے سے ہوتی ہوئی بھاگ کر باہر کی طرف چلی گئی اور گھر سے باہر نکل گئی دوستو اس سارے واقعے میں یہ خطرناک بات تھی کہ اگر خدا نہ خاصتہ مونٹر لیزرڈ اس بوڑی خاتون کو کاٹ لیتی تو اس خاتون کی جان بھی جا سکتی تھی دوستو اب آپ اس رانگٹے کھڑے کر دینے والے ویڈیو کلپ کو دیکھیں جہاں انڈیا کے کسی گاؤں میں ایک تینوہ گھس جاتا ہے اور اینیمل کیر ٹیکر کی ایک ٹیم جو کہ اسے پکڑنے آئی تھی یہ ان سے بچ کر کیلے کے ایک بڑے کھیت میں جا کر چھوک جاتا ہے جس کے بعد یہ لوگ پٹاخے پھوڑ کر تینوے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تینوہ باہر آنے کے لیے راضی نہیں تھا اور اندر سے ہی دھاڑے مار کر لوگوں کو ڈرا رہا تھا لیکن پھر حجوم میں سے بلو شرٹ پہنے یہ انکل ہمہ دکھاتے ہیں اور تینوے کو باہر نکالنے کے لیے ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں بگر آگے سے غصے میں آیا تینوہ ان پر حملہ کر دیتا ہے جس سے بچنے کے لیے جب یہ بھاگتے ہیں تو زمین پر گر جاتے ہیں اور ایسے کئی گھنٹوں تک اپنی جان کی بازی لگا کر یہ اینیمل کیر ٹیکرز تینوے پر کابو پا لیتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد اس گاؤں کے ہزاروں لوگ چین کی سانس لیتے ہیں دوستو اب اس مزاہیہ ویڈیو کلپ میں دیکھیں کہ یہاں ایک ریپورٹر اپنا مائک لے کر کتوں کے علاقے میں سڑک کے بیچوں بیچ ریپورٹنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور تب ہی کتے اپنا انٹریویو ریکارڈ کروانے کے لیے ریپورٹر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں جس کے بعد اتنے سارے کتوں کو اپنے گرد دیکھ کر اس ریپورٹر کی حالت پتلی ہو جاتی ہے لیکن یہ پھر بھی کار کے ڈگگی پر چڑھ کر اپنی ریپورٹ جاری رکھتا ہے دوستو ہماری اگلی اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھیں کہ جب کچھ وائلڈ لائف فٹوگرافرز جنگل میں جانروں کی تلاش کرتے ہوئے اپنی جیپ پر جا رہے تھے تب بھی ان کا سامنا ایک تینوے کے ساتھ ہوا اور یہ لوگ اپنی جیپ روک کر اس کی فوٹوز اور ویڈیو سیوٹ کرنا شروع ہو گئے اور انہیں دیکھ کر تینوے ان میں سے ایک فٹوگرافر کے بہت نزدیک آ گیا جس کے چلتے اس فٹوگرافر کی روح تک کانپ گئی لیکن پھر بھی اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنی جگہ سے ہلے جھلے بغیر موبائل فون میں تینوے کی ویڈیو ریکارڈ کرتا رہا جس کے کچھ دیر بعد تینوے اپنے راستے جنگل میں چلا گیا ویسے دوستو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ اگر اس فٹوگرافر کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے دوستو انڈیا میں اکثر ہی جنگلی جانور رہائشی علاقوں میں گھوش جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں اور پالتو جانور کو نقصان پہنچا دیتے ہیں لیکن اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں رہنے والے ایک کسان کے گھر دن دہاڑے ایک جنگلی شیر چلا آتا ہے جسے دیکھ کر اس کے دونوں کتے شیر پر بھوکنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی شیر کو دور سے ڈرانے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتا ہے دوستو کسان اور اس کے کتوں کی ہمت دیکھ کر شیر کو اپنی نانی یاد آ جاتی ہے اور وہ اُلٹے پیر یہاں سے واپس چلا جاتا ہے دوستو دسمبر دوہزار اکیس کے دوران تھائی لینڈ کے ایک مانک پھٹے پر بیٹھ کر آرام کر رہے تھے کہ تب ہی ایک گرین ٹری سنیک رینگتا ہوا ان کے پاس چلا آتا ہے جسے دیکھ کر شروعات میں یہ مانک اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور سب کے سامنے خود کو بہادر ظاہر کرتے ہیں لیکن سامن بھی وہاں سے جانے کی بجائے ان جناب کے مزید پاس چلا جاتا ہے جس کے بعد ان کی اکل ٹھکانے آ جاتی ہے اور یہ سامن سے ڈر جاتے ہیں خیر کچھ ہی دیر بعد پاس موجود لوگ سامن کو پکڑ کر درخت پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سامن کسی کے لیے بھی خطرے کی وجہ نہیں بنتا دوستو مئی دوہزار بیس کے دوران جاپان کے کوئیوٹو میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنے ناشتے کا لطف اٹھا رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ خاون نے اپنی ان خوبصورت لمحات کو کیمرے میں ریکارڈ بھی کرنا شروع کر دیا لیکن یہ بیچارہ جیسے ہی کیمرہ سیٹ کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ویسے ہی ایک گد بجلی کی رفتار میں آیا اور لڑکی کے ہاتھ میں سے اس کا کھانا چھین کر اڑ گیا جیسے دیکھ کر یہ لوگ کچھ لمحے کے لیے حق کا بکہ رہ گئے لیکن پھر پیٹھے سے ایک شخص نے آ کر انہیں بتایا کہ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے اس ندی کنارے کوئی بھی اپنا کھانا لے کر نہیں آتا بلکہ یہاں سب لوگ صرف گدھوں کو ہی کھانا کھلانے کے لیے آتے ہیں دوستو ایک مرتبہ جولائی دوہزار اکیس کے دوران تھائی لینڈ کے چون پوری شہر میں راہ گیروں نے دیکھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ ایک گٹر کے سراخوں کے بیچ دس فٹ لمبا ایک اینکونڈا سامپ پھنسا ہوا ہے جو کہ کسی جانور کو کھانے کے بعد یہاں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پیٹ موٹا اور مو چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پھنس گیا اور جب یہاں سے گزرنے والے لوگوں نے اس سامپ کو دیکھا تو انہوں نے فوراں اینیمل ریسکیو ٹیم کو فون مرائیا اور انہیں اس ماجرے سے آگاہ کیا جس کے کچھ ہی دیر بعد اینیمل ریسکیو ٹیم یہاں پر پہنچ گئی اور انہوں نے آ کر سامپ کو یہاں سے آزاد کروا دیا دوستو سب سے آخر پر اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ جب کسی جگہ جنگل میں اندھیرہ ہونے پر پور اس نے ٹینٹ لگا کر اسی جگہ رات گزارنے کا فیصلہ کیا تو اسی دوران ایک جنگلی شیر ان کے ٹینٹ کے پاس آ جاتا ہے جس سے ڈر کر یہ لوگ اپنی کار میں چلے جاتے ہیں جس کے بعد شیر ان کے ٹینٹ میں گھوز جاتا ہے اور یہ لوگ اپنی کار کی ہیڈ لائٹ آن کر کے کار کو ٹینٹ کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ شیر ڈر کر یہاں سے بھاگ جائے لیکن جنگل کا بادشاہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور ساری رات ان کے ٹینٹ کے پاس گھومتا رہتا ہے جس وجہ سے انہیں یہ رات اپنی کار میں سو کر گزارنی پڑتی ہے اور صبح اٹھ کر جب یہ اپنے ٹینٹ کے پاس جاتے ہیں تو انہیں اپنا سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ملتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ جس میں ہم نے انسانوں کا جنگلی جانوروں کے ساتھ آمنہ سامنا ہونے کے کچھ ویڈیو کلپس دیکھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا دیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا تو مزید ایسی اپیسوڈز ہر روز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ